اکثر کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی انتراتمہ کی آواز سن کر کچھ کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو ایک دن سفلتہ اس کے قدم جرور چمتی ہے اس دنیا میں کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہے دوستوں یہ بات جو بھی سمجھ لیتا ہے وہی سفل ہو جاتا ہے اکثر ہم کام کو چھوٹے اور بڑے کے پیمانے سے دیکھتے ہیں مگر سفلتہ کا مولی ہوتا ہے فرس سے عرص تک کا سفر نمشکار دوستوں میں اجے اج میرا اج میرا فیشن سورت سے ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا ہمارے اور آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اج میرا فیشن میں دوستوں ایک گھٹنا کا میں جکر کروں گا گھٹنا ہی کہوں گا کہانی نہیں کہوں گا کیونکہ یہ حقیقت میں گھٹی تھوئی ہوئی ایک گھٹنا ہے ایک سمجھ کی بات ہے ڈلی میں ایک مسہور سموسے والا تھا ایک بڑی کمپنی کے سامنے اس نے اپنے سموسے کی دکان بنا کے رکھی ہوئی تھی اس کے سموسے اتنی ٹیسٹی ہوا کرتے تھے دوستوں کہ کمپنی کے بڑے بڑے افسر صاحب لنچ ٹائم میں اکثر آ کر اس کے یہاں سموسے کھایا کرتے تھے اس کے سموسے کی چرچہ چاروں اور فیلے ہوئی تھی ایک دن کمپنی کے مینجر نے سموسے والے کے پاس آ کر بولا مجاک میں کہ یار اپنی دکان کو تم نے بہت اچھے سے مینٹین کر رکھا ہے لیکن کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم اپنا سمیں اور ٹیلینٹ سموسے بیچ کر برباد کر رہے ہو سوچو اگر تم میری طرح اس کمپنی میں کام کر رہے ہوتے تو آج کہاں ہوتے ہو سکتا ہے شاید تم میری طرح ہی اس کمپنی کے کسی مینجر کے پد پر ہوتے اس بات پر اس گریب سموسے والے نے تھوڑی دیر کے لیے چھپی ساتھ لی اور مسکراتے ہوئے بڑی خوبصورتی سے کہا سر مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ کام آپ کے کام سے کہیں جیدہ بہتر ہے آپ جانتے ہیں کیوں جہاں تک مجھے یاد ہے آج سے لگ بگ دس سال پہلے جب میں یہیں بیٹھ کر ایک ٹوکری کے اندر سموسے بیچا کرتا تھا تب ہی آپ کی جوب لگی تھی تب میں مہینے میں مسکل سے ایک ہزار روپے کماتا تھا اور اس وقت آپ کی سیلیری دس ہزار روپے تھی ان دس سالوں میں ہم دونوں نے خوب محنت کی اور کافی اپنے آپ کو وکشت بھی کیا ان سالوں میں آپ سپروائیجر سے مینجر بن گئے اور میں ٹوکری والے سے اس سموسے والے کی ایک بڑی دکان اور سدھ دکان میں آ کے بیٹھ گیا آج آپ مہینے میں ایک لاکھ کما لیتے ہیں اور میں بھی لگ بگ آپ سے کچھ تھوڑا بہت کمیاں بیسی کما لیتا ہوں اس لیے میں نشچت طور پر کہہ سکتا ہوں کہ میرا کام آپ کے کام سے کافی بہتر اور سفل ہے میں جو بھی کر رہا ہوں وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے بھوشے کے لیے کر رہا ہوں اگر آپ نہیں سمجھ پائیں تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میری بات دھیان سے سنیے گا جرہ سوچیے سر میں نے تو بہت کم کمائی پر دھندہ شروع کیا تھا مگر اب میرے بیٹے کو یہ سب نہیں چھلنا پڑے گا میرے بیٹے کو وہ پریشانی اب نہیں چھلنی پڑے گی جو میں نے چھلی تھی میری دکان میرے بیٹے کو ملے گی میں نے اپنی زندگی میں جو محنت کی ہے اس کا لاب میرے بیٹے اٹھائیں گے انہیں اب سنیے سے شروعات کرنی کی جورت نہیں پڑے گی اسے پوری طریقے سے بنا بنایا ویفسائی ملے گا لیکن آپ کے کیس میں آپ کے کیے کا لاب آپ کے بچوں کو نہیں بلکہ آپ کے باس کے بچوں کو ملے گا آپ اپنی اس کرسی کو اپنے بیٹی بیٹی کو نہیں سوپ سکتے ہیں انہیں بھی جیرو سے ہی اپنے کیریئر کی شروعات کرنی پڑے گی جس طرح سے اس پت پر آنے کے لیے آپ کو دس سال تک سنگرس کرنا پڑا آپ کے بچوں کو بھی ایسے ہی سنگرس کرنا پڑے گا لیکن میرا بیٹا اس سموں سے کے بزنس کو یہاں سے اور آگے لے جائے گا اور اپنے کاریکال میں ہم سب سے بہت آگے نکل جائے گا اس لئے اب آپ ہی بتائیے کہ آخر پھر کس کا سمیں اور ٹیلنٹ پر باد ہو رہا ہے دوستو اتنا سننے کے بعد مینیجر صاحب نے تو سموں سے والے کو دو سموں سے کے پچاس روپے دیئے اور بینا کچھ بلے چپ چاپ وہاں سے کھسک لئے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ اپنی نوکری جہاں کر رہے ہیں وہاں جب آپ چھوڑیں گے تو آپ کے بچوں کو وہاں کیا ملنے والا ہے کیا وہی شروعات جو آپ نے دس سال یا پندرہ سال یا بیس سال پہلے کی تھی یا پھر اس سموں سے والے کی جیسے ایک بنیا بنایا بزنس اس کو ملنے والا ہے اس بات پہ گوھر کریے گا دوستو بزنس بہت کچھ دے سکتا ہے نوکری کچھ بھی نہیں دے سکتی ہے نوکری بدل سکتی ہے تو صرف اور صرف آپ کی گھر کی سبجی بدل سکتی ہے آج آلو کی ہے کل بھینڈی کی ہے پرس تورے کی بن جائے گی آج دس ہزار کی ہے مائی آ رہی ہے کل آپ کی سیلری بڑے گی تو بیس ہزار کی آنی شروع ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو پرموشن ملے گا پچاس ہزار کی آنی شروع ہو جائے گی لیکن کرے وہی کام آپ کو کرنا چاہیے تو دوستو ایک بار پھر سے میں آپ سبی سے پوچھتا ہوں کیا آپ اپنے کی کام سے سیٹیس فائد ہیں اگر نہیں ہے مجھے شاید لگتا ہے کہ نہیں ہے اس لئے اس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو ایک call کیجئے ہماری ٹیم کو وہ آپ کو پوری طریقے سے گائیڈ کریں گے کہ اگر آپ کپڑی کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے ہمارے ساتھ جڑ کر آپ اپنے جنگ کو بدل سکتے ہیں بہت بہت دھنیواد نمشکار